رب ہم مشکقون والذین ہم بی آیات رب ہم یومنون والذین ہم بی رب ہم لا یشتقون والذین یوتون ما آتا فرقون ودلتن ام لا رب ہم راجعون اولائق یسارعون سب خیرات ہم لہا صادقون اللہ عز و عز و عز نے دنیا میں پیغمبر بھیجے اولم پیغمبروں سے کہا یا یا رسول قلوب میں اکتہ یہ بات اے میرے رسولو قلوب میں اکتہ یہ بات پاک چیزیں کھاؤ روزی اصلال ہو سید ہو وعملو صالحہ اب میں ایک کام کرو ان دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے اگر روزی اچھی نہ ہو تو عمل صالح ہونا بہت مشکل ہے اچھی چیز سے ہی اچھی چیز پیدا ہوتی ہے اگر اعمال انسان کے انسان چاہے کہ میرے اعمال اچھے ہوں تو اس کو اپنی روزی کا اپنی خورات اور اپنی غذا کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے اگر غذا حلال اور طیب نہ ہو تو پھر اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ میرا دل نرم ہوگا میرے دل میں خدا خوفی پیدا ہو اور مجھے نیکی کرنے میں نیک عمل کرنے میں لذت آئے تو یہ بہت مشکل ہے اس لیے اللہ عز و جل نے پیغمبروں کو یہ حکم دیا قلوب میں نتو ہے یہ بات پاک چیزیں کھاؤ خلال اور طیب چیزیں کھاؤ بعملو صالحہ اور نیک عمل کرو کنی بھی بات عملون علی مجھے علم ہے جو کچھ تم عمل کرو گے اور ساری دنیا جو کرتی ہے خدا کی دکا ہے وَإِنَّا حَدِيْا اُمَّتُ اُمَّتَ وَاحِدَةَ تمام نبی جو ہیں وہ ایک امت ہے پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک سب سے سب جو ہیں ان کا ایک مذہب ایک دین تھا وہ کیا اللہ کا حکمہ یہ تمہاری جماعت جو ہے انبیاء کی آپ کو کسی زمانے میں آئے ہو فرمایا یہ سب ایک امت ہیں ان سب کا طریقہ ایک ہے وَعَنَا رَبُوْكُمْ اور خود سمجھو میں تمہارا رب ہوں فَتَّقُوْكُمْ مجھ سے ڈروں اللہ یہ پیغمبروں کو باز کھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بعد سرمایا کہ دیکھو جس چیز کا اللہ نے پیغمبروں کو حکم کیا ہے وہی حکم ہے لوگوں تمہارے لئے بھی تمہیں بھی حلال اور طیب کھانا چاہیے اور یہ کامل کننے چاہیے اچھے کام کرنے چاہیے اور پھر یہ بھی سمجھ لو کہ تمہارا دین سب کا یہ ہے جو کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے وہ کبھی نہیں بدلا یہ پہلے اللہ کوئی اور تھا پہلے مالک خدا کوئی اور تھا اور اب کوئی اور ہے یہ ساری کائنات اس کی مخلوق ہے اس کی ملک ہے اس لیے اسی کا حکم چلتا ہے اور یہی اصل دین اسلام کسے کہتے ہیں کہ جو مالک خالق کہے جو رازق کہے اس کو ماننا یہ اسلام اور میرے خیال میں کوئی دنیا کا انسان اس کو غلط نہیں کہہ سکتا یہ ایک ستری بقاضہ ہے جاہل سے جاہل بھی اس بات کو تصریف کرتا ہے کہ جو آپ پر احسان کرے آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کے احسان آپ کا کوئی سکھانا ہی نہیں سارق وہ ہے مالک وہ ہے رازق وہ ہے زندگی اور موت اس کے قبضے میں تو اس لیے اس کا حکم ماننا یہی دین مہمبروں کا تھا اور یہی دین جو ہے اللہ تعالی نے باقی انسانوں کو سکھایا ہے کہ اس کو اسلام کہتے ہیں اور اس کو پتے ہیں اور یہ چیز اپنے دل میں موتا کر لو کہ میں تمہارا رب ہوں فتہ بھول ہوں مجھ سے ڈرتے رہو تمہاری ہر چیز میرے قبضے میں ہے تمہیں میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے اب دیکھئے ہم دنیا میں زندگی گولار پہ ہیں ہم میں سے کون ایسا ہے جو اللہ کے سامنے جا کر پیش نہیں ہو سب کے سب جائیں گے اور اللہ کے سامنے جا کر پیش ہوں کیوں اس لیے کہ اللہ نے پیدا کیا اللہ نے ہی اس دنیا میں ہمیں بھیجا اور پھر یہاں دنیا میں ہمیں کھلایا کھلایا زندگی دی تمام خیمتے جو ضرورت کی چیزیں تھی سب مہیا کی آپ کو پوچھے گا نہیں کہ کیا کیا اس لیے اللہ ہر ایک کو اپنے سامنے کنا کر پوچھے گا کہ تُو نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری اس لیے اللہ کا خوف ہر پتہ رہنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں مجھ سے اگر اللہ اس کے بارے میں سوال کرے تو میں کیا جواب ہوں اور میرے بھائیوں یہ بات بالکل قطعی ہے کہ تُو دنیا میں کیا کھتا رہا اس سوال کو کبھی نہ بھولو آپ پڑے ہوئے ہوں یا انپڑوں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو ہمیشہ یاد رکھو یہی ایمان ہے اور یہی آخرت کی تصور کا فیدہ ہے اور یہی اللہ کی ملاقات کا معال اور انجام ہے اللہ سوال کرے گا تو میں دنیا میں کیا کیا اب آپ اندازہ کریں احران ہوتے ہیں لوگ کے حالت کو دیکھ کر شہروں میں لوگ زندگی گزارتے ہیں بلکل انتہیاتے ہیں اندار کھانا اپنی نام ہے اپنی ترقی کی فکر دنیا کے بنانے کی فکر اور یہ تصوری نہیں اس طرح بھی خیال نہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ پوچھے گا سنا نیم نے میری کھاتا تھا کیا کام کیا اور یہ سوال میرے بھائیوں وہ سوال ہے کس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں اس کو سمجھنے کے لیے بہت انعام سہم اور ساتھا ضرور ہے کہ جو راشن دے جو کھانے پینے کو دے جو آپ کی ساری ضروریات کونی کرے کیا اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ سے کچھے تو کیا کرتا رہا ہے جس نے اس سوال پر غور کیا کس کی تیاری کر لی وہ مسلمان بھی ہے اور وہ بچ گیا اور جس نے اس سوال پر غور نہ کیا وہ نہ مسلمان ہے نہ اس کی نجات ہو سکتا آج لوگ بالکل اللہ کی طرف سے خاف سکتے ہیں ذرا بھی اگر یہ سوال جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اگر اس پر ذرا بھی توجہ ہو تو پھر بے نواز دنیا میں کوئی نہیں رہ سکتا ہے مسجدیں عباد ہوں مسجدوں میں کو برونک ہو کیوں ہی حیاء علی الفلاح حیاء علی الفلاح کی آواز بلند ہو سب دوڑے مسجدیں آنے ہیں کہ ہمارے مالک نے ہمیں بلایا ہے جو ہمیں راشن لیتا ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے زندگی اور موت ہے اس نے ہمیں بلایا ہے رکھ سکتا ہے آجائے ایک بختی ہے جس عادت ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے نہ آئے تو یہ نہیں کہ وہ اللہ سے طاقت پر ہے اللہ اسے لا نہیں سکتا لیکن اللہ اسے کہتا کچھ نہیں ہے کہتا ہے کٹھا ہی فیض نہ کروں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو بے نماز ہیں یہ کوئی خوش قسمت ہے خوابوں جتنے بھی بڑے دنیا کے اچھے سے اچھے بھی نام پر دوں گا وہ بڑے ہی برقسمت ہے بہت ہی برقسمت ہے وہ قابل رحم ہے ان پر قرص آتا ہے کہ یہ کیسے بے بھول ہے کیسے آہمد ہے کہ اللہ بلائے اور یہ حاضر ہے میرے بھائیوں نمازوں میں نہ آنا مسجدوں میں نہ پہنچنا بانچوں وقت جب اللہ کی آواز ہی علیہ السفلہ ہی علیہ الفلہ کی آواز آئے مسجدوں میں نہ پہنچنا یہ بہت بڑی محوصت ہے بہت بڑی مدبختی ہے اس سے بڑی مدبختی ہو کیا ہو سکتا ہے دیکھو وہ خاندار بلائے آدمی نہ جائے وہ خاندار کو چل ہو جاتی ہے پھر وہ آب وہ ببستی لانے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ اس کا حق تو کوئی بھی بڑھتا ہے صرف ایک حکومت کی طرف سے ایک عودے دار ہی ہے لیکن اللہ اللہ کو خالق بھی ہے خالق بھی ہے رازق بھی ہے روٹی وہ دیتا ہے پانی وہ دیتا ہے اللہ آپ جے بارشنی نہ ہو رہی اور یہ دنیا میں پوری لہر اٹھ رہی ہے ابھی آپ دیکھ لیں اللہ آپ ترے سال دو سال کے بعد کے پنڈی زمان تا علاقہ کیا حشر کیا ہو انہیں بلکل اللہ یاد نہیں جا شادیوں میں الیکشنوں میں اپنے خوشیوں اور غمیوں میں بلکل اللہ یاد نہیں مست اپنی بات نہیں وہ سمجھے ہیں کہ ہم انہیں یہ بھول گیا کہ وہ کہاں کہاں سے زمین کے لیے مارے مارے یہاں پہنچیں اب خوڑی دیر پر آن کیان میں اللہ جب چاہے خانہ مدوشوں کی طرح سے سب کو مانتا ہے اپنے بیوی بچوں کو کھر کر مارے مارے پھرے یہ مانی نہیں مانی نہیں بیوی خوبا سب پچھتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ کو ماننے کی یہ مہنے نہیں ہے کہ آپ نے تو اسے نکلے بھی اللہ ہے یہ تو کوئی ماننا نہ ہو اللہ کو ماننا کی کیا مہنے ہیں اس کا اختیار اس کی بیوی بات اس کے حکوم کی ادائی کی جو کچھ سرے ہم پر ذمہ داریہ ڈالی ہے جو اللہ کا حکم نہ مانے اور اللہ جو چاہے سنوک کرے اب دیکھ لو ہمارے سامنے افریقہ کے حالات یہ اتخوکیاں اور یہ سومالیاں اور یہ فلاں اور فلاں اخباروں میں ہم تصویریں ان کی دیکھتے ہیں ان کے حالات سنتے ہیں کئی سال سے پارشتی ہیں سب پر بات بلکل بہت براحشر اور یہی در ہمیں حالات دیکھ کر ادھر خاصوس ہو رہا ہے لیکن ہمیں در نہیں لگتا یہ تو جس کو اللہ کو دین کی سمجھ دے شید کو درے باقیوں کہتے ہیں نہیں یہ ان پر بزرے کی واضح آگی بارشے نہیں ہوئی اس لیے ان کا یہ حال ہو جائے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ یہی حال ہو تو پھر چاہو اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی بیان سماتے ہیں کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم سال میں ایک مرتبہ دو مرتبہ ان کو ازماتے ہیں یہ تو کوئی نہ کوئی آفت ڈالتے ہیں اب دیکھ لو مشرقی پاکستان پر کوئی عذاب آیا مغربی پاکستان والوں نے اخباروں میں پڑا خبروں میں سنا لیکن قص سے بس نہ ہوئی آخر ان پر بھی آگئے ہیں ان کو عبرت نہ ہوئی ان پر آیا ہمیں عبرت نہ ہوئی ہم پر عذاب آیا انہیں عبرت نہ ہوئی آدم افریسہ کے لوگ کے حالات پڑتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن ہمیں عبرت نہیں ہوتی اور اللہ جانتا ہے ہمیں یہ لوگ اسی طرح سے خانہ مدوشوں کی طرح سے پھرتے پر نظر آ رہے ہیں چھاں وہ موقع آیا کیا ہے یہ جو ناز ہے میرے توقع پہ ہے میری اتنی برتب ہوتی ہے میری جی اتنی فصل ہوتی ہے میری جی اتنے چاول ہوتی ہے میری جی یہ اتنی کمائی ہوتی ہے اللہ چاہے جو دل قرآن کی آر میں ایسا بنا دے جیسے سرکی باس ہوتے ہیں فرقیت رہے ہیں کہ یہی خیمہ لگا لیا کبھی یہاں خیمہ لگا لیا وہ دن بھول گئے کہ جب ہم لوگ فیصلہ باد سے لائل پر سے ایک 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 پر زمین ساری خود سے آ کر ادھر زمین نے لی کس طرح سے یہاں پہنچے کس غربت میں یہاں پہنچے لیکن اب ہمیں زمینیں مل گئی زیادہ کچھ حال ہو گئے اب اللہ یاد نہیں یہ یاد ہی نہیں کہ اے تو ہم اللہ کی طرف سے وہ جب چاہے جی چھی جب چاہے دے دے جب چاہے چھی اسی لئے اللہ نے پایا وَعَنَا رَبْوَكُمْ فَتَّحُونَ اے نبیوں اس بات کو کبھی نہ بھول گا کہ میں تمہارا رب ہوں اس سے چلتے رہنا میری رحمتوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے لیکن میرے عزاد کی بھی کوئی حد نہیں ہے میں جب چاہوں تکر لوں جب چاہوں تمہیں صدا دے میری طرف سے کبھی غافل نہ ہونا کیونکہ اللہ جیسا تاکم بھول ہے اس جیسا دفعار وہ جو چاہے کرے جیسے چاہے کرے جب چاہے کرے وہ کوئی حد کو چاہے کرے لا يسأل عمّا يفعلو مهم يسألون اللہ نے قرآن میں کہا کہ مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے میں جس سے چاہوں پوچھ اللہ فرشتوں سے پوچھے کیوں ایسا کیوں کیوں جا اللہ نبیوں سے پوچھ لے ایسا کیوں کیوں جا تو خدا سے کوئی ہے پوچھنے والا کہ خدا سے پوچھے کہ تُو نے ایسا کیوں پوچھا کوئی خدا سے پوچھنے والا نہیں لا يسأل عمّا يفعلو وہ جو کرے کرے کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں وہم يسألون پاک سب سے سوال کر سکتا ہے تراتے کرے نبیوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر اتنے خدا کہ لاکلے اور دیارے پر امبر ہیں لیکن عیسائیوں نے کیا کیا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پوچھا شروع کر دی جیسے ہمارے بھریل کی دہائیوں نے اللہ کے رسول آہد اور آحمد میں کوئی فرق نہیں ایک ہماری انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ میں کوئی فرق نہیں کیا لقد کفر اللہذین قالوا ان اللہ هو المسیح بن علیہ السلام تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ہے اور عیسیٰ ہی اللہ ہے دیامت کے دن خدا سب عیسائیوں کو کھڑا کرے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا اے عیسیٰ تو نے کہا کا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بابو کھڑا لے عیسائی بھی کھڑے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے تو عیسیٰ علیہ السلام دعائی دیں گے سبحانکہ سبحانکہ اللہ تو پاک ہے تو پاک ہے یا اللہ اس بات تا مجھے کیسے حق ہو سکتا تھا کہ میں لوگوں سے کہوں لوگوں میں بابو ہوں اللہ اگر میں نے یہ بات ان سے کہی ہے ان سالموں سے اپنے امتیوں سے اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو تو جانتا ہے میں تو ان سے وہی کہتا رہا جو تو نے کہا میں نے اپنے طرف سے کوئی لفظ ان سے نہیں کہا کہ مجھے ماں بھی کھڑا لے اور یہی حال اللہ ہمارے انتہا ہوگا جو آج کل عاشق رسول ہے اللہ میرا معاف کرے سوچتے نہیں دیکھتے نہیں یہ دنیا کا نظام کب سے چل رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے کوئی بھی نہیں تھا تو یہ زمین تھی آسمان تھا پانی تھا عرش تھا پھر اس کے بعد ایک پیدا ہوا دوسرا پیدا ہوا دوسرا پیدا ہوا یہ سرسلہ چلا آ رہا ہے اب یہ کہہ دینا کہ یہ سب کچھ ہے ہی فلان کی خاطر کس طرف جہال کیا اور پھر اللہ اور میرے بھائیوں کیسے تو نہیں چیز ہے جو آیا وہ چلا گیا اللہ نے پیغمبروں کو پیدا کیا پھر ان کو موت کی دیروں اللہ کے رسول آئے موت کو اب کہاں ہیں آپ مبر میں سارے جانتے ہیں کہ حضور پر آدھر ہے مبر ہے اب یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جس پر موت آگئی جس پر موت آگئی جو مر گیا وہ کیسے سراغ ہو سکتا ہے وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام والدہ اوپر لے گیا ان کو بھی لائے گا جیسے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرم آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام موت رہیں گے زمین پر آئیں گے سیدہ زبا جو آ کر نکاح کریں گے اور بیولدو لہو اور ان کی اولاد ہوگی پھر وہ فوت ہوں گے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے گیا لیکن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کا ایڈیا تو بہت محدود تھا عیسیٰ علیہ السلام کی نبووت بہت محدود تھی ان کا علاقہ بڑا محدود تھا ان کی نبووت بہت محدود تھی اللہ کے رسول کی نقوبت تو ساتھ زمین کے لئے مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم یورپ کیا یہ کیا دو زمین کا ایسا نہیں جس کے لئے اللہ کے رسول کی نقوبت نہ ہو اور لمبار سب آپ کو فوت ہوئے چودہ پندہ سو سال ہو گئے ابھی جتنی دیر اور ہو پانچ سو سال یا چانچ سو سال اللہ کے رسول کی نقوبت ہے اللہ نے اپنے نبی کی قبر جو آخری پیغمبر تھا اور سب سے ہنچا اور سب سے بڑا پیغمبر اس کی قبر بنا دی ان کو فوت کیا وہ دفن ہوئے اور ان کی قبر بدینے میں موجود ہیں جو باکہ آخری نبی کو جو تمام نبیوں کا سردار ہے اس کے لئے کبراہی کی قصورت نہ بنیں لوگوں کے سامنے بات ماضح ہو جائے کہ دیکھ لو اگر ہم اس کو معبود بنائیں گے تو اس پر تو موت آئی ہے تو تو قبر موجود ہے اس کے اب جس کو موت آ جائے جو مر جائے وہ کبھی معبود ہو سکتا ہے وہ کبھی حاجت رواہ ہو سکتا ہے میرے بھائیوں سوچ دو اگر وہ مشکل کشاہ ہو اگر وہ حاجت رواہ ہو تو خدا اسے مرنے نہ دے خدا اسے مرنے نہ دے اسے زندہ رکھے چونکہ لوگوں کے کام کیسے چلے گئے لیکن جب وہ مر گیا اس پر موت آ گئی تو خدا نے دکھا دیا کہ نہیں تمہارے کام یہ دے نہیں کرتا تھا تمہارے کام کرنے بنا ہو رہا تھا یہ صبح کو کبھی کبھی آواز آتی ہے یا اللہ یا محمد یا اللہ میری تین یا اللہ وہ زیادہ زور سے نہیں کہتے ہیں یا محمد یہ بھی زیادہ زور سے نہیں کہتے ہیں یا علی پر سارا زور رکھا دے کبھی کبھی آواز آیا کرتی ہے صبح کے محمد یا اللہ یا محمد یا علی علی پر سور جارا آتی ہے اب کوئی سوچے کہ یہ تین کیا ہے پولو ان تین کو کبھا رہا ہے یہ تینوں برابر ہیں یہ تینوں سوٹے ہیں دو وہ خوت ہو گئے حضرت علی بھی شہید ہو گئے قلبہ کے نسول بھی خوت ہو گئے اب زندہ تو صرف اللہ ہی ہے لیکن دے لو تینوں کو بکارتا ہے جیسے ایک سے کام نہیں چلتا تینوں مل کر کام چلاتے ہیں اندادہ کریں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم بھی ان کو مسلمان سمجھیں رشتے ناتے ان سے کرتے ہیں مہرچول ان سے کرتے ہیں حالانکہ اس میں اتنا کھلا کفر ہے یا اللہ یا مم یا علی تینوں کو بکارنا یا دو کو بکارنا اللہ کے سوا کسی کو بکارنا صرف اور کھلا کفر لیکن دیکھ لو آج وہ زمان یہ کام کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جیسے عیسائیوں نے عیسائی اسلام کو پریشان کیا کہ قیامت کے دن خدا سامنے کھڑا کر کوئے گا آن تکوں پر انہا سے تخید ہو نہیں ہے سورہ مائدہ ہے قرآن مجید میں ہے کیا تُو نے لوگوں سے کہا تھا کہ ملے اور میری ماں کو معافی دنانے دیں عیسائی اسلام بھی سامنے کھڑے ہوں گے اور بری عمت بھی سامنے کھڑی ہوگی تو خدا سوال کرے گا تو میرے بھائیوں اس غفلت سے نکلاؤ لیکن ہماری مسئیبت پڑی یہ ہے کہ اکثریت تو ہماری مسلمانوں کی بیسے ہی بے سامن بلکل پتہ ہی کچھ نہیں اللہ کی طرف سے آنکھیں بند بلکل کوئی سال نہیں اللہ کا ناکان اللہ کی طرف سے بلکل بند سے اور جو تھوڑے بات آنکھ لینے والے ہیں مسجدوں میں آ جاتے ہیں ان میں سے اکثر کنا اکثر جاہل ہیں غلط تصور اللہ کے ساتھ انہوں نے خزنی کو بلا دیا اللہ کے رسول کو بلا دیا بیر تستگیر کو بلا دیا فلاں کو بلا دیا فلاں کو بلا دیا یعنی خدا کے قدرت دیا تو دنیا بلکل غافل اور تو تھوڑا بہت تصور رکھنے مالے ہیں وہ بیسے گمرا خالص نہیں توحید اس کو سمجھنا یہ تو بلکل ایک ایسی بات ہو گئی ہے کہ خال خال بھی خال خال بھی اوہ پھر اس کے بعد آگے چل کر یہ ہو گیا کہ اگر دیوبندی بیچارے کچھ نکلے جو پریلیت میں گمراہی تھی اس سے اگر دیوبندی نکلے تو دیوبندی آ کر امام پڑھو جیسے میرے بھائیوں یہ گمراہی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو مشکل کشاں کسی کو حاجد روا کسی کو معافید بنانا اس کو پکارنا یہ گمراہی ہے کسی طرح سے زندگی کے احکام زندگی کے مسائل میں کسی کی پیر بھی کرنا کسی کو عبام کھڑا کرنا یہ بھی کھڑا ہے اب دیوبندی ہوگا یا علی بھی کہے گا یا رسول اللہ بھی کہے گا اس قسم کا شرک نہیں کرے گا لیکن ہے ہنف اپنے دل سے وہ پوچھے یا آپ خوش نہیں کوئی ہنفی کون ہنفی اسے کہتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ کی پیر بھی کرنے والے امام ابو حنیفہ کی تقلیب کرنے والے امام ابو حنیفہ رسول تھے کہ جی نہیں نہیں توبہ رسول تو نہیں تھے کون تھے کہ جی امام تھے ارے کس نے امام مقرر کیا تھا اللہ نے اس کے رسول نے کہ جی نہیں انہوں نے تو نہیں مقرر کیا پھر ہوگے نہ بات کہ انہوں نے حسد علی کو کھڑا کر لیا خلا بنا دیا انہیں اپنے امام کو کھڑا کر لیا میرے بھائیوں جیسے عبادت کے لائے اللہ کے سوا کوئی نہیں لا الہ الا اللہ اللہ واحد صرف کوئی معنی اور کوئی نہیں اس طرح سے محمد رسول اللہ کے ساتھ بھی کوئی نہیں اطاق صرف اللہ کے رسول اب آپ جنیا کی تمراہی کا ہاتھ دیکھیں کچھ تو وہ ہیں گل کی بلا سے دین کیا ہوتا ہے کچھ وہ ہیں جن کا پرواہ ہے لیکن تمراہ وہ یہاں تمراہ ہو گیا اللہ ریس ہوتی ہے نکلڑ دو میر کی تین میر کی دو باز تو ایک میر دور کر گر کے وہ تو ہو گیا آؤٹ ختم باز دورے جانے ہیں بارار برابر بنابر کوئی دو زیر پر جاگر کے وہ بھی رعہ کیا ہے وہی جا کر اور آگے گر گیا کامیاب تو وہی ہے تو ہد پر جا کے ہاتھ لگا جگہ اس سے پہلے پہلے کوئی یہاں گر جائے کو وہاں گر جائے کو وہاں گر جائے کو وہاں گر جائے جو راستے میں گر گئے وہ کہیں گر گئے کم فاصلے پر گرے یا زیادہ فاصلے پر گر گئے ساری فیروں امتحان میں بیٹھے سو سو لڑکا امتحان میں بیٹھ گیا کسی نے زیرو لیا زیرو کسی نے دس لے لیے کسی نے دیس لے لیے کسی نے پچیس لے لیے پاس کون ہوگا پاس تو وہی ہوگا جو پاس کی حد کو پہنچائے پاس فارق سے اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے جنب پندرہ نمبر دو لے لیے تیرے پندرہ کا خیلہ کیا ہوا جب فیل ہوگا وہ تو فیل ہی گیا میرے بھائیوں جیسے آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ پاس ہو جائے صرف یہ نہیں کہ سکر پل میں تاخل ہو جائے یا اس کو دو چار آج دس نمبر آ جائے نہیں میرا بچہ پاس ہو جائے اور اول تو یہ شوق ہوتا ہے کہ میرے بچے کی فس کلاس آ جائے فس کلاس نہ آئے چلو سیکن کلاس آ جائے اچھی پوزیشن میں پاس ہو جائے کہاں یہ جنبہ اور کہاں یہ چلو تاخل ہو جائے اور یہی سوشت ہے میرے پھائیوں ہماری جو سوالوں کی وہ یہاں ڈوب گیا وہ وہاں ڈوب گیا پریل بھی یہاں ڈوب گیا وہ جو دین ہے جسے خالص دین کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ عبادت میں اللہ کا کوشش نہیں اور اس زمانے میں اداعت میں اللہ کی حضور کا کوشش نہیں کوئی امام نہیں میرے بھائیوں خوب سن لو میں کیا عرب کروں آپ سے آپ تلچھالت کا دور ہے بیسے ہی علم بڑا عام ہے لیکن یہ علم جہالت ہے اتنا ضرور فائدہ ہے کہ اگر سمجھاؤ کوئی جدی نہ ہو تو سمجھنے کے چار سن بہت جانا ہے سمجھنے کے بواسر بہت جانا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی معقود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی امام یہ امامت کا تصور کہاں سے آیا ہے دیکھئے ایک امام امام کے مہنے ہوتے ہیں لیڈ کرنے والا یہ دیسے امام مسلم پر کھڑا ہو گیا وہ آگے ہے وہ پہلے اللہ حکم پر کہے گا اس سے پیچھے تو بھی اللہ حکم پر کہے گے وہ رکو کو جائے گا وہ پیچھے پیچھے رکو کو جائے گے امام امام کسے کہتے ہیں لیڈ کرنے والے امام کا تصور جو ہے خوب سمجھ لیں اسلام میں کیا ہے کہ نبی پہلا امام نبی کو نبی کہیں نبی کو رسول کہیں نبی کو امام کہیں اس کے بعد اللہ کسی کو امام نہیں بنا نبی کے بعد اللہ کسی کو امام نہیں بناتا پھنے لوگ اپنی ضرورت کے لئے امام بنائیں کسی کو اپنا صلیفہ بنا دیا وہ بھی امام ہے کسی کو نماز کا امام بنا دیا وہ بھی امام ہے لیکن پہلوی کے لائے کہ اس کے نام پر مذہب چلے یہ حق کسی کو ہم کہتے ہیں امام کو حنیفہ کیا معنی اس کے کہ وہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں امام بخاری وہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں امام شافی وہ حدیث اور فقہ کے بہت بڑے امام ہیں امام بیلے تیمیہ وہ عام علوم میں بہت آگے تھے امام صدالی علم قرآن کے امام تھے امام راضی خسرے کے امام تھے امام سیفہ ہے سربونات کے امام لیکن پہلوی کے لائے صرف ایک امام ہے ہماری چہالت کیا ہے کہ ہم نے امام کو حنیفہ کو امام بنایا اور ان کے نام پر ہنسے کیا ہے فقہ ہماری مسئلے ہمارے سارے کے سارے وہ جو امام کو حنیفہ کے ساتھ ملتے جائیں دوسروں نے امام شافی کو امام بنا لیا کسی نے امام مالک کو امام بنا لیا شیعہ نے بارہ امام بنا لیا اور انہوں نے یہ جو سنی تھے انہوں نے چار امام بنا لیا امام شافی امام مالک امام آمد اور امام ابو علیف انہوں نے چار امام بنا لیا اور اللہ نے صرف ایک امام بنا کرنی جائے امام بنا کرنی جائے میرے بھائیوں یہ شیعہ کا عمیتہ ہے جو امام بنانا اور اس کی بیر بھی کرنا اس کی تقلیل کرنا اس کے نام پر مذہب بنانا اس کے مذہب پر چلنا یہ شیعہ کا عمیتہ ہے یہ اس کا عمیتہ نہیں لیکن جیسے اہل سنت سمی جنہیں کہتے ہیں تو عام محرم کے دنوں میں شیعہ کے ساتھ مل کر سارے کام کر لیتے ہیں کسی طرح سے اس امامت پر جنہ کے ساتھ مل کر سارا کام چلاتے ہیں یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جتنی غلط کاریے ہیں جو گناہ سلسلے ہیں ان کا پروپیگنڈا اس قدر غضب کا ہوتا ہے اس قدر غضب کا ہوتا ہے اچھے بلے لوگ اس سے متاثر ہوگی یہ تو اللہ جس کو سمجھ دے اب یہ دیکھ لو ہمارے ملکوں میں اب دیکھ لو یزید کے بارے میں کتنا پروپیگنڈا ہے کہو تو ہم اپنے کسی بچے کا نام یزید رکھیں حالانکہ ہم شیعہ نہیں ہیں ہم سنی ہیں سارے لیکن ہم اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھیں کیوں باہے خواہد تو یزید رکھ کے مولیسات پر رہیں گے یعنی کس قدر پروپیگنڈا ہے اس قدر نفرت دل میں بٹھائی اس قدر نفرت دل میں بٹھائی کہ جیسے سور کا نام کوئی نہ لیتا ہو جی پرا وہ پرا وہ پرا نام نہیں لیں گے اس طرح سے یزید کے نام کو برا اور مدیسر گنتے 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 ہیں یہ ہوتی ہے اور جہاں یہ پروپیگنڈے کا اثر نہیں ہے وہاں اپنی لوگ یزید نام رکھتے ہیں عرب میں چلے جائیں اپنی جزید نام کی لوگ رکھتے ہیں اپنی اعلاج کا نام کو یزید رکھتے ہیں بڑے بڑے نیک لوگ کے نام یزید رکھے گئے ہیں حضرت حسین کی شہادت کے بعد بڑے بڑے بنی اصلاف بڑے بڑے امام بڑے بڑے نیک لوگ جو ہیں تو یزید نام کی رکھے گئے ہیں لیکن ہمیں چونکہ یہاں شیعہ کا پروپیگنڈا اتنا ربندست ہے اتنا ربندست ہے ہم نہیں نام رکھتے ہیں راج اللہ اور ایک آدمی کے لڑکا پیدا ہوا اس کو خیال ہوا کہ میں اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتے گا لیکن پھر لوگوں نے اسے ٹرا دیا کہ اسے کو قطر کر دے گا اگر تُو نے اس کا نام یزید رکھ دیا تو کوئی سے قطر کر دے گا اس نے کہا چلا پھر یزید حسین رکھ لیتے ہیں یزید حسین نام رکھ لیتے ہیں مارے گا تو حسین کو بھی مارے گا یزید کو بھی مارے گا دونوں مرے گے یعنی یہ ہمارا حال ہے کہ پروپیگنڈے سے ہم اتنے متاثر ہوتے ہیں ورنہ حلق حرض کر دے گا اب تو یزید برا نہیں تھا جتنا برا کہا جاتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے کہ حضرت کرتین کے مقابلے میں اس کی حیثیت کچھ نہیں لیکن یہ جو پروپیگنڈہ ہے کہ جزید اتنا برا اتنا برا یہ بالکل جو بالکل جو تاریخیں اٹھا کر دیکھیں کتابیں اٹھا کر دیکھیں قدیسیں اٹھا کر دیکھیں جرفین کی کتابوں میں یہ موجود ہے یہ محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے وہ باقیدہ یزید کی دفعی دیتے ہیں جتنا اتنا عرصہ اس کے ساتھ تھا جتنی لوگ یہ برائییں بیان کرتے ہیں کہ وہ شراب کی تا تھا بالکل جو وہ سانی تھا وہ پتار تھا وہ برا تھا بالکل جو میں نے بہت قریب سے اس کو دیکھا ہے اس کے اندرے میں کہ کوئی ہے لیکن دیکھ لو آج نام جائے ہیں دنیا میں اتنا برا سور بھی نہیں ہو سکتا جتنا برا برا یہ صرف پروپیگنڈے کاس چلو فرض کرنے مان لئے یہ کہ یزید بہت مراتا لیکن آپ سوچیں کہ اگر یزید کی ذات بری تھی تو یزید نام بھی پلید ہو گیا یزید نام بھی پلید ہو گیا اگر عبداللہ نام کا کوئی آدمی کسی ملک میں عددان نکل جائے چافر نام کا کوئی آدمی کسی ملک میں عددان نکل جائے یا کسی اور نام کا کوئی آدمی ذات بھی شراب بھی نکل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نام بھی پلید ہو گیا دیکھیں بس پروپیگنڈا نہ سوچنا نہ سمجھنا نہ دیکھنا نہ کھالنا کچھ کریں اور پھر دیکھیں اہل سنتی کتابوں میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا سب سے توب کی کتاب قرآن مجید کے بعد مفارش نہیں یہ بخارشیف کے شروع میں لکھا ہے کہ تمام آئمہ کا تو حدیث کے بڑھ بڑے ادام گزرے ہیں تمام آئمہ کا اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب آری اب بخارشی میں یہ حدیث موجود ہے اور بالکل صحیح صحیح یقینی اور صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اکمل و جائشن پہلا دشکر جو کہ قضاء قدینا کا قیسر پہلا دشکر جو قیسر بادشاہ حرق بادشاہ شہر پر جا کر جہاد جنے گا یعنی قسط دنیا پر مغفور اللہ خدا اور سب کو بخش دیں یہ بخارش شیف کی حدیث بخارش شیف کے گیار بارے میں یہ حدیث آتی ہے جہاں کہ جہاد وغیرہ کا غلوات کا ذکر ہے کہ آپ نے یہ پیش گوی فرمائی کہ قسط دنیا پر جو مسلمانوں کا لشکر سب سے پہلے حمرا کرے گا مغفور اللہ سب کی بخشش ہو جائے گی اور اس لشکر کا کمانڈر یہ یزید ہے یہ تیش دا اور اس سوچ میں حضرت ابو عیوب انساری جس کا کمانڈر یزید ہے جو خصوص دنیا پر پہلا حمرا کرتی ہے اس سوچ میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو عیوب انساری حضرت عیوب انساری کون ہیں بڑے خوش قسم صحابی بڑے خوش قسم صحابی جب آپ حضرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو مدینہ کے جتنے انسار تھے ہر ایک خواہش تھی کہ اللہ کے حضور میرے ٹھائر میرے میرے مہار ملے ہر ایک کہتا ہے یا رسول اللہ آپ یہی تشریف رکھے وہ دوسرا یا رسول اللہ یہی تشریف رکھے اب اللہ کے رسول کس کو ہاں کہے کس کو نہ کہے آپ نے فرمایا کچھ نہ کہو میری اونکنی کو جہاں خدا کو مجھے رکھنا مردود ہوگا میری اونکنی نہیں بیٹھ سنی اب جو پیچھ ہوگا کہ تو قرآن دادی باری بات ہوگی یہ تو جس کی قسمت میں ہوگا اللہ جس کو چاہے گا یہ حضرت مجھنا نہیں حضرت مجھنے گئے آپ نے کچھ رکھ اور میری اونکنی جہاں جا کر خود بیٹھے گی وہ ہی جگہ میری چھنے جگہ اب لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کو اب عیوب کتنا پیارا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو اس دیکھا چھہراتا ہے اب پھر ان کا جوارہ بھی تھا اللہ کے رسول میں اور حضرت اب عیوب ان خالی میں یہی چکر چلتا رہا کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ میں نیچے رہو بہت اب عیوب ان ساری کہنے لگ یار رسول مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے اوپر رہوں اور آپ میں نیچے رہے یعنی حتیٰ کہ ایک دفعہ ماری گیا ساتھ کو اوپر سے اور یہ بھی خطرہ تھا کہ لیک کر جائے جب کہ پیچھے دعا نے اپنے رضائیوں کے ساتھ پانی کھش کیا اتنی تکلیفیں اٹھاتے پھر بہت شرم آتی پہلے آپ نے نیچے دیرہ لگایا پھر حضرت عزیز ساری کے اسرار پر زیادہ زور لگانے پھر آپ دیرہ لگا دیرہ یعنی اللہ خصوص تی چاہی تے یہ صحابی یدید کے پیچھ نمائے بڑھ وہ جب کمانڈر بن کر مسلم اللہ کو فتح کرنے کے لئے گئے ہیں حضرت عبداللہ بن زبین اس کے پیچھ نمائے بن بڑھ بڑھ جلی اور حضرت ساری اس ہی جنگ میں مسلم اللہ کا جو کلا تھا اس کی دیوار سے پیال کی عبد پیال یہ یدید جو ہل چکتا اور سید میں ساف سب دائیں نم دائیں اللہ سب کی پس دائیں دیکھ لو ہر مارے آن پر دیکھ دیکھ دائیں غیش روی دائیں ایسا زہر دائیں ایسا زہر دائیں کہ اسے پتا بھی نہیں چکر اور کام پور اور یہ چکر ہی حالانکہ یہ نظریہ شیعت یہ اہل سنت کا نظریہ بلکل نہیں اہل سنت کا نظریہ جو ہے جو صحیح اہل سنت ہے ان کا نظریہ کیا ہے کہ امام صرف وہ ہوتا ہے جس کو اللہ بلک اور وہ صرف نبی ہوتا نبی کے علاوہ خدا کسی کو مقرر نہیں کرتا حق خلیفہ بنے اللہ کے رسول نے ان کو خلیفہ نہیں بنائے حالانکہ آپ یہ کر سکتے تھے کہ یہ اعلان کر جیسے کہ میرے بعد حق صدیق خلیفہ ہوگی لیکن آپ نے خلیفہ نہیں کیوں اس لیے کہ حق صدیق کی حیثیت بلکل اور ہو جائے گی آپ دنیا سے چلے جائیں گے ہوگی اگر حضر صدیق والدہ کا رسول نے بنایا کہ اس کے مجھ روز اشارہ آپ نے کر دیا کہ ان کو اپنے مسلح پر کھڑا کر دیا اور اتنے زور کے ساتھ کھڑا کیا کہ حضرت عیشہ سے کہا کہ جاؤ جا کر ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پرائیں حضرت عیشہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ حضرت وقصدیق بڑے نرم دل ہیں جب وہ آپ کے مسلح پر کھڑے ہوں گے تو وہ پڑ نہیں سکے گے وہ روتے رہیں گے وہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں اور اللہ کے رسول بیمار ہیں اور آپ کی بیماری بھی آخری مسلح پر کھڑا ہو گیا اور حضور فوق ہو گئے تو لوگ کہیں گے یہ ایزا منحوس ہے کہ مسلح پر آیا نبی فوق ہی اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا باپ مسلح پر کھڑا ہو گیا میں نے اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا باپ نرم دل والا ہے وہ یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا اللہ کے رسول نے بڑی سختی کے ساتھ حضرت عیشہ کو ڈانٹا اور کہا کہ تمہارا حال وہ ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں عورت اکچھی ہوئی تھی تمہارا حال وہ آپ نے حضرت عیشہ کو ڈانٹا فرما کہ نہیں اللہ انکار کرتا ہے رسول انکار کرتا ہے کہ ابو بکر کے علیہ کو میرے مسلم ملکھ ملکھ سارے عمال انکار کرتے ہیں کہ ابو بکر کے علیہ کو میرے مسلم ملکھ یعنی حضرت بکر صدی تو امام بنایا خلیقہ نہیں ملکھ نہیں جو آپ نے سمجھ لیا کہ میری امت کا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو مسلح کا امام ہو سیاست کا بھی وہی امام ہوتا ہے یہ جو میرے دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں وہ سمجھ لیں گے کہ جو مسلح کا امام ہو وہ خلافت کا بھی وہی امام ہوتا ہے سنانچہ دیکھ لیں حضرت صدیق مسلح کے بھی امام خلیفہ اکنبر ہے حضرت عمر مسلح کے بھی امام اور خلیفہ کرتو حضرت عثمان حضرت مہنے پہلے ہوتا یہ تھا جو مسلح کے بات پڑھاتا تھا حکومت پہ بھی وہی بیٹھو لیکن آج کیا ہے آج مولوی کمی آج مولوی کمی کمی زلیر صحیح اور تحصیل دار جیسی کمیشتر گبرگر اور صدر یہ عزیز صریف شام تھا اب یہ بائیسرکیشن ہو گئی علیہ جلالہ ڈپارمنٹ ہو گئے مولوی مصیح تک بس بہت جرہ کوئی عمر دس اندھی پاہل ہماری حکومت اندر تیریت اندر تُو گمرا کر پاہل ہنپینا غرق تیرے گئے اب اس مانوں کا کیا حال ہے مولوی مولوی مسجد میں لوگوں کو گمرا کرتا ہے اور دوسرے جو ہیں حکومت والے وہ اپنے پار کھے لکھے اسلام کی یہ تنسیم ہو گئے علیہ جا کیا ہے مسلمان قوم برباد اور جب یہ صورت تھی کہ جو مسلح کا امام ہے وہ صدر بھی گوئی ہے پرائن ہوتا تھا وہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا جب پھر یہ سلسلہ پدل گیا صلیفوں نے عیش کے تشن کر دیا کہ ساری راعت تو داد عیش تھے مدے کریں صبح تو کون ان سے مولوی مطلب کر دیا کہ تو میرا نائب ہوتا میری طرف سے نماز پہا لیا اب مولوی چونکہ ترخواہ دار ہوتا تھا وہ پھر انتظار کرتا رہتا کہ صاحب اٹھیں گے چلو نماز خودی پڑھائیں گے آ کر پڑھیں گے نماز کو دیر کرتا کہ ابھی صاحب نہیں آئے جب صلیفہ آ جاتا بول گی پھر نماز پڑھنا تھا اور یہ اسی طرح سے یہ بیماری چریہ ہوئی ہے جو عام طور پر صبح کی نماز دیر سے پڑھی جاتی یہ بادشاہوں کی اشنودی کے لیے ایسا ہوتا تھا حالانکہ حدیثوں میں صاف آتا ہے خلافہ کے طور میں اللہ کے رسول کے طور میں صبح کی نماز ملکل خلص کندھیرے میں پڑھی آئے اور آج کب بیٹھے اطلاع کرتے رہتے ہیں اطلاع کرتے رہتے ہیں اور یہ لحوسر ساری اس وقت سے ہے جب سے مسلح والا امام تنخواہ دار ہو جاتا مسلح بھی خوب سمجھ لیں جو امام تنخواہ لیتا ہو امام کے لیے تنخواہ لینا بلکل نہ جائز امامت کی تنخواہ بلکل جائز نہیں حتیٰ کہ ملکل کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں ایک صحابی تھے خضرت عثمان ان کا نام تھا عثمان یہ عثمان خلیفے والے نہیں وہ اور عثمان ہے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے میری قوم کا آپ مجھے امام مطرد کر دیں تو اچھے آدمی تھے آپ نے دیکھا کہ انہیں خدمت کا جذبہ ہے عالم آدمی ہے فرمایا جاہا میں تجھے امام مطرد کر دوں لیکن ملکل وہ رکھنا جو پیسے نہ لے محسن وہ مقرر کرنا جو پیسے نہ لے حالانکہ محسن جو ہوگا اس کو سب سے پہلے آنا پڑے گی نماز کے فتح سے پندرہ پیس منٹ کو پہلے آ کر آذان دے گا اس کو اتنا ٹائم لوگوں سے زیادہ خرچ کرنا پڑے گا جس کے باوجود اللہ کی حسوس مطرد ہے محسن وہ مقرر کرنا جو تبخانہ لے تو امام اب آپ سوچئے سوہر کی نماز کا وقت ہے امام آ کر مسئلے پر کھڑا کر نماز پہا لیتا ہے اس نے کیا ایکسٹرہ ڈیوٹی دی اس نے کون سا زائد وقت خط کیا جس کا محسن وہ لوگوں سے تو نماز پہلے اپنی نماز نہیں پڑے گا پیچھے نہیں پڑے گا آگے پڑے گا آگے نہیں پڑے گا پیچھے پڑے گا ترہا کی نماز لیکن دیکھو آج پر مضبعات مہم کی یہ حال ہے کہ جس سے چل رہا ہے چل رہا ہے اور یہی بجائے ہے اور میں نے کئی دفعہ یہ بات کرتی ہے اور یہ بات تھکتی بھی بہت ہے باہر کیف ہم رہتے ہیں اس سوسائیٹی میں ہم نے تیخاق میں بھی زندگی بڑھا لی ہے تیخاق میں بوچی بھی ہوتا ہے سرخان بھی ہوتا ہے لوہار بھی ہوتا ہے معاشقی سطح بھی ہوتا ہے اور بھی خیفت بڑھا خیفتے کے پر مہارے زندگی بڑھا رکھو مولوی بھی ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ ہم نے جو زلط مولوی کی ہے وہ نہ ترخان کی نہ لوہار کی نہ موچی کی نہ جلائے کی نہ کسی اور کی جو سلیم زلط مولوی کی کیوں وہ یہ سمیتے ہیں کہ مولوی مفت خورا حرام خورا باقی تو کام کرتے ہیں موچی ہمارے کام کرتا ہے چلچے گاٹتا ہے لائی ہماری حجامت کرتا ہے ترخان ہمارا لکری کا کام کرتا ہے لوہار ہمارے حال بہارہ ٹھیک کرتا ہے سارے کچھ نہ موچی کام کرتا ہے مولوی ہاں پھوڑ جا کرتا ہے اس کو پیسے کی دیئے اس لیے اندازہ کریں خدا کا عذاب خدا کی صدا جس مولوی دیئے کہ جب اس میں اپنے مقام کو بڑھایا اللہ نے بھی اس کو اور ایسا دلیل کیا جب تک اور مسلمانوں کی کمراہی کا سبب ایک تو حکومت ہوتی ہے کیونکہ حکومت کا ذہن عمام میں منتقل ہوتا ہے عمام کی کمراہی کا سبب ایک تو حکومت ہوتی ہے لیکن سر سے بڑا سبب مسلمانوں میں یہ مذہبی پیش باہی 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 کیونکہ یہ خود کرائے کے ہوتے ہیں ان کا ضمیر دکھا ہوا ہوتا ہے اس لیے ان سے مسلمانوں کو عوام کو نقصاد جو پھولتا ہے خیدہ شہد ہی کسی ہے کسی ہے میرے بھائیوں یہ سبب بات آگئی جو میں نے آپ سے علم کر دی سبلنے کی بات جو ہے جو میں آپ سے علم کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ باہر گیف ہمیں انسان ہیں ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے ہم دنیا میں آئے ہیں یاد رکھئے گا کوئی شخص دنیا میں اپنی مردی سے نہیں آتا میں یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی مردی سے دنیا میں آیا ہوں کوئی شخص دنیا میں اپنی مردی سے نہیں آتا اور کوئی یہاں سے اپنی مردی سے نہیں ہے لانے والا بھی اللہ لانے والا بھی آتا جتنی دیر وہ رکھنا چاہتا ہے رکھتا ہے جب وہ بلاتا ہے لے جاتا ہے وہ لایا کیوں کیا اس لیے ہے کہ یہ بچے پہ رکھ رہے ہیں کیا اس لیے ہے کہ یہ عشق رہے کھائے سوچیں یہ ایک مقصد ہے جب اللہ ہی لاتا ہے وہ ہی لی جاتا ہے وہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں لایا تھا وہ کیوں لے جاتا ہے اگر ہم یہ نہیں سوچتے تو ہم انسان نہیں ہم جانور ہیں ہم میں عقل نہیں ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر تجھے میں اپنی مرضی سے آیا سرے تفریقے لئے اب میں جا رہا ہوں اپنی مرضی سے جب یہ صورتحال نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ لاتا ہے پر کوئی لی جاتا ہے تو پھر یہ فرض ہے ہمارے دنے کہ ہم سوچیں گے آپ کو کوئی آپ کے محکمے والے دفتر والے لاہور بھیجے کراچی بھیجے کوئی افسر آپ کو ساتھ لے جائے آپ کا تی اے تی اے ہر طرح کا خرچ آپ کا پرداشت کریں تو پھر آپ کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ مجھے کیوں ساتھ لے جا رہے ہیں آپ ان سے نہیں پوچھیں گے فرمائیے حضرت میری دنگی میرے ذمہ کیا کام یہاں سے کراچی چلے گئے وہاں جا کر ہوتل میں چھہر گئے رات کو مزے سے سوئے اعلیٰ دچے کا کھانا کھایا صبح بھاگے سہر تفری شام کو پھر آگے تمہارے کام سے پوچھے گا نہیں تو کہا رہا سارہ دیں کہ یہ اسے حق پہنچتا ہے کی نہیں تو جب اللہ ہمیں یہاں لیا ہے اور وہ ہمارے خرچ کا ذمہ دار ہے ہمارے آنے سے پہلے بچہ باج میں آتا ہے پستانوں میں دوپ پہلے آتا ہے بچہ باج میں نکھتا ہے اور پستان پہلے بھا جاتے ہیں یہ کون انسان کرتا ہے یہ اللہ انسان کرتا ہے خرچے کا بہت ذمہ دار ہے اب ماں کتنی شفقتت اور محبت کے ساتھ جانوروں کو دیکھ لو اور انسان کے بچوں کو دیکھ لو دوپ بلاتی ہے اور جب دانس نکلاتی ہیں کچھ کھانے کے قابل ہو جاتا ہے پھر ماں بھی تھپڑ مانے لگ جاتی ہے وہ دانس مانتا ہے پھر ماں بھی تھپڑ لگاتی ہے کہ تو اب روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے جب کچھ نہیں کھانے کے قابل تھا ماں کا دوپ دوڑا تھر دوپ خوب دوپ اور جب دانس نکل آئے جوانے کے قابل ہو گیا کھانے کے قابل ہو گیا تو پھر دوسری چیزیں تیار ہیں تلیہ تیار ہے چاول تیار ہے روٹی تیار ہے فلانچی تیار یہ سارا راشن کون دیتا ہے سارا انتظام کون کرتا ہے کیا اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ پوچھے سنا سنیا میں جا کر کیا کیا میرے بھائیو اگر آپ مسلمان ہیں آپ کا اللہ پر ایمان ہے آپ کا آخر پر ایمان ہے تو زندگی یہ زندگی بے فکری کی زندگی نہ گزاریں اپنے تو روزانہ رات کو بھی تو کم از کم ہفتے میں ہی سہی جمعہ کے دن اپنے سے پوچھا کریں کہ سنا تو کیا کرتا ہے اگر اللہ کل تجھے تجھے پوچھے کہ کیا کیا تو نے دنیا میں جا کر کیا یہ جواب دے گا کہ ایک درجل بچے پیدا کر دی چار دن یہ کرنی کتنے جناہ کیے کتنے عیش کیے بلا کام کیا بلا کام کیا یہ جواب دے گا میرے بھائیو عقل کی بات ہے یہ بے عقلی کی بات نہیں کوئی اپڑا لکھا ہو کوئی حق پڑھا ہو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے یہ کوئی تابل اعتراض بات نہیں ہے یہ کوئی کنپروورشل بات نہیں ہے کہ کوئی اس سے اختلاف کریں ملکل ایک حقیقت ہے اور مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو دنیا کی زندگی گزارے سا 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 اپنا حساب کرتا چلا جائے کہ مجھ سے اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں مجھ سے اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں یہ مسلمان ہیں اور جو غافل ہے جو غافل ہے وہ بڑا ہی پتبخت ہے بڑا ہی پتبخت ہے وہ چانور ہے اور چانوروں سے وہ برا ہے چانوروں میں جو پترین چانور ہے وہ سنگی ہے میرے بھائیو ہمیں کامیاب سنگی بنانے کے لیے یہ سوچنا دوری ہے کہ ہم دنیا میں آ کر اللہ کی منشاہ کے مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی دوری ہے اور وہ اللہ کی مرضی کیا ہے اللہ کی مرضی کیا ہے اس کا پتہ کیسے چلتا ہے وہ مرسل اللہ عنصر بتا ہے دیکھیں آپ کتنے ساتھا سا سنسنا ہے جو کچھ اللہ کے رسول دیکھئے اگر صرف کتاب پہنچانے کا کام ہوتا تو جیسے ڈاکیا آیا چٹھی دے کر چلا گیا بعض دفعہ گھر والا نامی ملے تو وہ دراغ میں سے چٹھی فرق جاتا ہے چٹھی یہ لے لو کیا لکھا ہے تم جانو تمہارا کام جان لیکن اللہ نے نبی کو دیئی سال زندگی رکھا دیئی سال زندگی رکھا جو قرآن اترتا تھا نبی اس کا پریکٹیکل کرکے بکا اس کی عملی تعبیر پیش کرتا تھا اور بار بار سبی کہا کرتا تھا لوگوں میری طرف دیکھو لوگوں میں تمہارا استاد ہوں میں تمہارا مربی ہوں میں تمہاری تربیت کرنے کے لئے آیا ہوں صرف چٹھی دینے والا نہیں ہوں میں چٹھی رسا نہیں ہوں میں صرف داکیا نہیں ہوں میں تمہیں اس کی تعبیر عملی تعبیر سکھانے کے لئے آیا ہوں اس لئے ان سے سیکھو وہ تم اتفاہ کرتے تھے سلوک مارا ہے تمہاری مسلی نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھنے میں دیکھتے اور پھر حج کا محبہ مجھے دیکھو جیسے میں حج ادا کرتا ہوں اس طرح سے تم حج کرتے اللہ کے رسول نے زندگی کے طبعہ کبھی آپ محادیث کا مطالعہ کریں ہم یہ حدیثیں پڑھتے ہیں اس کے مختلف چپترز آتے ہیں خیانی ہوتی ہے کہ اللہ صحابہ نے کس طرح سے چیزیں بیان کی ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں کھانے میں حضور کے ساتھ شریف ہوں گیا میں جو پلیکسی اس میں سے کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے کبھی در سے کبھی در سے چیز اٹھا کر کھاتا مجھ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں کل پہ بسم اللہ اللہ کا نام لے کر کھا اور کل ممہ یلی اپنے ساتھ نے سکھا اپنے آگے سے اللہ کے رسول کا حکم تھا میں نے اس پر عمل کر لیا تھوڑی دیر کے بعد خجوروں کا ایک تھار آ گیا اس میں بھی میں شریک ہو گیا جو حضور نے حکم دیا تھا میں نے اپنے آگے سے کھورے کھانے شروع گا لیکن میں دیکھ کر احیران رہ گیا کیا آپ کبھی یہاں سے اٹھا لیتی ہیں کبھی وہاں سے اٹھا لیتی ہے کبھی وہاں سے اٹھا لیتی ہیں کبھی وہاں سے اٹھا لیتی ہے مجھ سے کہا آپ نے کھانا تھا ایک سارہ ایک ہی طرح کا اس نے اپنے آگے سے کھانا ہاں یہ جو خدودے ہوں عام ہوں یا اور ایسی چیزیں ہوں ان کے رنگ مختلف ہیں کوئی پکی کوئی کچھی تو جائے سے فرضی اٹھا کر ساتھ یہ اللہ کے رسول میں تعلیم ہے اب آپ اندازہ کریں کتنی جانے تعلیم ہیں خدا کی قسم اگر حدیثوں کا مطالعہ کریں تو حیرانی ہوتی ہے کہ آج سے چودہ سال پہلے کر دمانا جبکہ کوئی سکول نہیں کوئی مدرسہ نہیں کوئی کالج نہیں کوئی تعلیمی سنٹر نہیں اللہ کے رسول کو تعلیم دیتے ہیں کہ آج دنیا جو ہے وہ حیران ہے یہ کون سکھانے والا تھا اللہ تعلیم دیتے ہیں اللہ کے رسول یہی سال یہی بتاتے رہے کہ لوگوں اللہ کی بلدی یہ ہے اللہ یہ چاہتا ہے اللہ اس کام کو پسند کرتا ہے اللہ اس کام کو نہ پسند کرتا ہے یہ آپ تعلیم دیتے ہیں لیکن آج ہم نے کیا کر لیا اپنے اپنے ماں بنا لیے یہ ہنفی وہ شافی وہ بحفی وہ بالکی وہ ہنبلی وہ یہ وہ 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 نتیجہ کیا نکلا لڑائی فساد چھلقہ پرست میرے بھائیوں بعض دوست جو نئے نئے ہیں تو میری باتوں کو سن کر یہ سمجھتے ہوں گے کہ شہر یہ انتشار کی بات کرتا ہے اگر آپ ظاہر کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمانوں کی اس خرطہ پرستی مسلمانوں کے اس اختلاف کا حل صرف ایک ہے کہ صرف ایک مسلمان یہ اختلاف مسلمانوں میں کیوں پیدا ہوئے جبکہ لوگوں نے اپنے اپنے امام بنا آپ کون میں حدی آپ کون میں شافی آپ کون میں بھائی اور اللہ کا کیا ہو کرتا سب محمودی بنو کوئی ہنسی شافی محمودی بھائی کچھ نہیں کبھی اختلاف رہے میرے بھائیوں گھر میں چار پانچ چھے پیتے ہو ان کی پہویں بھی ہو آگے ان کی اولاد بھی ہو کتنا کنبہ ہو کتنا بڑا کنبہ ہو اگر سب نے یہ تیکھا رکھا ہو کہ جو خود کہے گا وہ ہی کرے گے کہیے تو اس بات کو چیلنگ کر سکتا گھر کتنا بھی بڑا چونہ ہو جائے توتے ہو جائے توتے ہو جائے پیچے کہیں ہوں پہویں کہیں ہوں اگر سب نے یہ تیکھا کہا ہو کہ جو خود بڑے کہیں گے اپا جی کہیں گے تانتا جی کہیں گے جو بڑے ہیں سب اس کی بات پانے گی کبھی کربے اختلاف نہیں اور اگر کوئی اپنی پی بی کا غلام اور کوئی کہہ جی نا نا وہ تو میرا تاتا ہے میں تو اپنے باپ بھی مان تو پھر نتیجہ کیا نہیں کرے گا یہ ہنسی یہ شافی یہ فالکی یہ محبی یہ فلا یہ فلا یہ فلا مسلمانوں میں اتحاد صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب مسلمان سب کو چھوڑ کر ایک اور میرے بھائیوں ہمارا آج کل کا آپ تو کہیں گے کہ یہ پڑے لکھے لو ایم اے پی ایچ ڈی داکٹر انجنئر یہ پڑے لکھے لو آپ اگر غصہ نہ کہیں تو میں کہوں گا یہ جاہل ہو یہ جہالت والے ان کا حال کیا ہے ان کا حال یہ ہے کہ کہیں گے کہ میں مسلمان کی بات دیکھو اس طرح افتلاف ہے کوئی یہاں آکھ بانتا ہے کوئی یہاں آکھ بانتا ہے کوئی آمین کہتا ہے کوئی آمین نہیں کہتا ہے کہ یہ کرتا ہے کہ یہ کرتا ہے انہوں نے اس کو برائی کے طور پر مضمت کے طور پر کہیں گے کہ مسلمانوں نے دین کو بگاڑنا چاہے لیکن آپ کو سمجھیں گے کمی نہیں اور خود ان سے پوچھے کہ تو کون میں سن سننی جسے پتائی پوچھنا ہو یعنی یہ کہیں گے کہ دیکھو مسلمانوں کی نماز ایک نہیں یہ غلطی بھی کریں گے کہ دیکھو مسلمانوں کی نماز ایک نہیں لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کیوں ایک نہیں صرف اس وجہ سے مسلمانوں کی نماز ایک کیوں نہیں اس لئے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا امام بنا اگر لوگ اپنے اپنے امام نہ بناتے اپنی اپنی ستہ کھڑی نہ کرتے اور سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تانے ہوتے جو حدیث میں آ گیا اس کو مانتے کبھی یہ چکرہ نہ اور اگر ہم کہیں ہم کہیں کہ لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں میں اتفاق ہو جائے مسلمانوں کی یہ فرقہ پرستی ختم ہو جائے تو اس کا واہر طریقہ کیا ہے سب تو چھوڑ تو ایک قصہ کرتے ہو لیکن نہیں کہ یہ ہم تو ہنفی ہنفی نواز دو انک ہنفی نواز بسوں میں دکھتے بس وہ لے گے فتوہ پوچھیں گے اپنے محلوی سے فتوہ پوچھیں گے اور کیا یہاں ہمارے پرنسپل تھے وہ مجھ سے مسلمانوں نے پوچھ رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ فقہ ہنفی کا مسئلہ بتاؤں یا حدیث کا کیلی فقہ ہنفی کا بتانا اب آپ اندازہ کر لیں پرنسپل ہے ایم میں ہے عمر قدر کوئی گے لیکن حالت کیا ہے مسئلہ پوچھنے لگے میں نے کہا حدیث کا مسئلہ بتاؤں یا ہنفی مدد کا فتا کا بتاؤں کہتی نہ ہنفی فتا کا بتانا میں تو ہنف نہیں اب آپ بتائیے یہ جہالت نہیں ہے اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ آج کل بھی بڑی لکھی دنیا جاہل ہے دیکھئے بھر عام طور پر ہماری زبان پر یہ ہوتا ہے کہ یہ سب چھی حالانکہ اختلاف اتنا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اتنا اختلاف ہو اور پھر بڑا لکھا آدمی کہے کہ سب چھی حالانکہ جب اختلاف ہوگا صحیح ایک ہوگا دونوں کبھی صحیح نہیں ہر آدمی کو جج بننا چاہیے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے یہ اس اختلاف کا حل کیا ہے اب اگر آپ اب دیکھنے جگہ وکیل ہم یاد آلکھوں میں دیکھتے ہیں وکیل اتنی اتنی موٹی کتابیں اتنی اتنی موٹی کتابیں وہ بیچارہ خود اٹھا نہیں سکتا اس کا منشی ایک دو موٹی موٹی کتابیں اٹھا کر لیا کر رکھ دیتی یہ وکیل آیا پورا کٹھر کتاب ہو وہ وکیل آیا پورا کٹھر کتاب ہو اب دونوں بیعث کرتے ہیں اگر ججبی ہمارے اصولوں پر ہی چلے سن سنا کے کہہ جائے کہ سب ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے جاؤ چھو کیا کہیں گے آپ اس جج کو کہ تجھے کس نے جج بنا تو جج ہے عقل سے کام لے تو کتابوں سے دیکھ کر مروب ہو گیا تو فکیلوں کی شخصیت کو دیکھ کر گیا کھلی بات کر حق بات کر جب اختلاف ہوگا ایک سچا ہے دونوں سچے کیسے ہو سکتے دونوں کو ٹھیک تو کیسے کر سکتے لیکن آج کل کی پڑی لکھی دنیا جو حقیقت میں جائل ہے کہ جس سب ٹھیک ہے جہاں وہ لگا ہوا ہے سب ٹھیک ہے اور پھر جی کسی تو غلط نہ کہو ہمارے آج کل کی انتظامیاں خاص طور پر یہ تھانے دار اور یہ دوسرے لوگ جس سب ٹھیک ہے کسی کو غلط نہ کہو کسی کو غلط نہ کہو اب آپ سوچ یہ عقل کی بات ہے کہ جب اختلاف ہوگا غلط کیوں نہیں حالانکہ موٹی سی بات ہے خنفی خنفی بات کرے گا شافی شافی بات کرے گا بہاپی بہاپی بات کرے گا جس رنگ کا شیشہ اس کی اینک میں لگا ہوا ہوگا جس رنگ کی اس کی اینک ہوگی اس کو وہی لگا سری کون دیکھے گا جس کا شیشہ نیوٹرل ہے سفید رنگ نیوٹرل ہو غیر چارکال ہو تو آپ کو صحیح رنگ نظر آئیں گے کہ یہ رنگ یہ ہے یہ رنگ یہ ہے یہ رنگ اور اگر آپ کی اینک کھنفی ہے اگر آپ کی اینک کوئی اور رنگ کی ہے کسی حاصل لگی ہے آپ کو وہی رنگ نظر آئیں گے کچھیں گھنائیں میرے بھائیوں خراتین خالص دین دین محمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالی ایسی عالی ہے کوئی کتنا بھی بڑے سے بڑا عقل کا تعاویٰ جو نہ ہو اس کے ساتھ ایس ہے اس کو چھکنا پڑے گا اس کو تصریف کرنا پڑے گا کہ بات نہیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو یہ مسلمانوں میں مسائل کا اتنا اختلاف دیکھتے ہیں ایک مولوی کہتا ہے نکاح ہے دوسرا کہتا ہے کوئی نہیں چھٹی ایک کہتا ہے نکاح جھوٹ گیا دوسرا کہتا پکا ہے ابھی تم کا نہیں یہ کہتا ہے تیری نماز ہو گئی دوسرا کہتا ہے بالکل نہیں ہوئی یہ فرض یہ اختلاف یہ میرے بھائیوں مسائل تم سمجھ لیں مسائل ہر مذہب کی پیداوار جو آپ کا مسلک ہوگا جو آپ کا مذہب ہوگا بیچے آپ کے مسلک اگر آپ کا مذہب ہنفی ہے آپ کے مسلے ہنفی ہوں گے اگر آپ کا مذہب شافی ہے آپ کے مسلے شافی ہوں گے اگر آپ کا مذہب اللہ کا رسول ہے تو آپ کے مسلے حدیث کی اور اصل دین کیا ہے اللہ کے رسول جو اللہ کے رسول اللہ ہمیں دین کے سمجھنے کی توفیق دے میں بار بار علمی یہ خیال ہوتا ہے کہ پھر ساتھ میں دن جمعہ آئے گا اللہ جانے جو بعد اس دفعہ آئے ہیں شہد اگری دفعہ وہ نہ ہو ہمارے دن میں یہ ہوتا ہے کہ جو آئے وہ کندن ہو جائے وہ سمن جائے وہ حقیقت کو پا لے اور اس کے اندرے جیس آ جائے دین کا اشتباہ اس کے تیر میں بالکل میرے بھائیوں دین کا معاملہ بڑا صاف بہت صاف ہے مشہد سے کہ آپ کا دین صاف اگر آپ کا ذین صاف نہیں تو آپ دین ارجا ہوا نظر آئے گا اور اگر آپ کا ذین صاف ہے تو آپ دین دل صاف جیسے کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول سب سے خط اللہ کے رسول کی بات اور میرے بھائیوں اگر اللہ کے رسول کے بات بھی ضرور تو ہوتی کسی کی اور اس کے بغیر گزارہ نہ ہوتا تو خدا میں ساتھ آپ مبرل کرتا رہتا امام مبرل کرتا رہتا مولی مبرل کرتا رہتا لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا اور بلکہ جب اللہ کے رسول دنیا سے جالے لگے آپ کی بخواہ سے اسی دل پہلے اللہ نے یہ اعلان کرنا دیا اللہ محمد 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 میں آج دیر مکمل کر اب کسی اور کی صورت نہیں ہوگی نہ کوئی آئے گا کہ جس کی پہل بھی سمجھ رہے کی کوش کرنا بھی بھلا کام سکتا کیا عشر مسجد پر لگ سکتا ہے دیکھئے عشر یہ بھی زکاة ہی ہوتی ہے زکاة کا لفظ عام پور پر یہ تو نقدی وغیرہ سونا چاندی اس پر دی آتی ہے اس کو زکاة کہہ دیتے ہیں اور عشر وہ جو زمین کی پیدا بار پر دیا جاتا ہے اس کو عشر کہہ دیتے تو چونکہ اصل کی زکاة ہی ہے وہ اگر غلے کی ہو تو اس کا نام عشر ہو جاتا ہے جانوروں کی ہو تو پھر اس کا اگرچہ اختلاف ضرور ہے اور اس زمانے میں تو خاص طور پر مسجد پر نہیں لگتی پہلے زمانے میں مسجد بنانا حکومتوں کا کام تھا جو اسلامی حکومت ہوتی تھی مسجد بنانا وہ کام اپنی سعودی عرب میں جب گیا تو میں نے جدے میں بھی مکہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی ایمپلی فائر کی تلاش بہت کی کہ کوئی اچھا باہر کا کوئی فارم میٹ کوئی مل جائے ایمپلی فائر تو میں اپنی مسجد کے ریان لے آم لیکن مجھے لاؤڈ سپیکر کی کوئی چیز کسی تکان سے نہیں تو مسجد بنانا مسجد کی مینٹیننس ان کی دیکھ بھال ان کی آباتی بغیرہ یہ سب حکومت کے فرائض میں شامل ہیں یہ عوام کا یہ کام ہے کہ اپنی ضرور نوازیں پڑھنی ہو تو بجل بنالو یہ تو تمہاری مردی ہے کتنے چھوٹی کرتے جاؤ گے اترہی فیضہ ہے تو ان نہ ملے تو پھر زکاة کی عقم کو مسجد خط کیا جا سکتے دیکھ احتیاط اسی میں ہے کہ زکاة ہو نقبی بغیرہ کی یا فصلوں کی زکاة ہو شرکی صورت میں مسجد پر اس کو صرف نہ کیا جائے یہ لکھا ہے کہ غریب بہن بھائی کو دیا جا سکتا ہے یہ چیزیں جو ہیں عام مسلمانوں کو دی جائے تو اپنی جگہ پر سواب ہے لیکن اگر اپنے بری پی رشتہ دار کو صدق فطر دیا جائے یا عشر کی عام دی جائے یا نقبی کی زیورات کی سکات دی جائے تو سواب دبل لیکن کون سے رشتہ دار جو آپ پر ڈیپین نہیں کر اسے خوب سمجھ رہے جس کا خرچہ آپ کے دی نہیں ہے اگر آپ کی بہن یہ دین ہے والد فوت ہو چکا ہے اور آپ بھائی ہیں آپ کے پاس ہی دو رہتی ہے آپ ہی اسے پالتے ہیں اب آپ چاہیں کہ اپنی تکار اس پر خرچ کریں نہیں ہاں آپ اسی طرح سے بیوی خامند کو سکاہ دے سکتی بیوی خامند کو سکاہ دے سکتی رسول اللہ نے ترغیب بھی سکتہ کرنے کی حضرت زیند حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی آکھ کہنے لگی کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے مہر کی رقم عورت کی ہوتی ہے جو لڑکی کو ملتا ہے وہ اس کی مال ہوتی ہے تو وہ کہنے لگی حضرت زیند اپنے خامند حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ میرے پاس مال ہے میں سفتہ کرنا چاہتی ہوں تو جا کر اللہ کے رسول سے پوچھ کہ اگر میں تجھے دوں تو خامد ہے تو لگ جائے حضرت عبداللہ مسعود کہنے لگے مجھے شرم آتی ہے تو ہی جا کر پوچھ میں نہیں جائے تو وہ چلی گئی حضرت زیند دروازے پر گئی تو تستگری حق بلال آئے انگر سے کہنے لگی کہ جا کر یہ مسئلہ پوچھ کہ دیوی خامند کو زکاہ دے سکتی ہے ست دے دے سکتی ہے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کون ہے جو مسئلہ پوچھتی ہے حق بلال نے کہا یا رسول اللہ زیند ہے آپ نے پوچھا ایو زیند کون سی زیند ہے کیونکہ زیند نام کی بہت سی عور دے تھی حق بلال نے کہا کہ عبداللہ میں مسئول کی بیوی بلال بلال